ہم بات کرتے ہیں آج آپ کے حلقے میں کیا کچھ اہم اور خاص رہنے والا ہے اس کے لیے ہم آپ کو سیدھے گراؤنڈ زیرو پر لے کر جاتے ہیں جہاں سے ہمارے سمواداتا حلقے کی رپورٹ دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آج کیا کچھ اہم اور خاص ہونے والا ہے آپ کے حلقے میں تو چلیے آج ہم سیدھے روح کرتے ہیں فرید آباد کا جہاں سے مونو پانچ آل ہمارے سمواداتا ہمارے ساتھ دوڑ چکے ہیں جی مونو کیا کچھ آج اہم اور خاص رہنے والا ہے فرید آباد میں بڑی بات جو ہے فرید آباد کے ہنچت کی بات کی جائے تو فرید آباد میں جو ہے سب سے زیادہ موسم کی بات کی جائے تو موسم جو ہے جو بدلاد ہے موسم کا وہ بالکل موسم جو ہے وہ گرم ہے تاپمان کی بات کی جائے تو ابھی فلال کا تاپمان جو ہے پورے دن کی تو 37 اور 38 تک کا تاپمان یہاں پر رہنے والا ہے تو بلکل جو جنتا ہے وہ گرمی سے دوپ سے جھوڑے گی اور جو گرم ہے وہ اس کو لے کر کہ گرم جن ہے اس کو لے کر کہ لوگ بچا بھی کر رہے ہیں جس طریقے سے جن موسم میں بدلاب آرہا تو گرم موسم بدلا جا رہا ہے تو ڈاکٹروں نے بھی ایڈوائیجری آپر جو دینی شروع کر دی ہے کہ جس طریقے سے گرمی لگاتار بڑھتی جاری ہے تو کہیں نہ کہیں پانی سب سے زیادہ پھئے پانی کا سہرہ نے تھنڈا کپڑا جو ہے دھوکر کے سر پہ رکھے تب ہی باہر نکلے موپے کپڑا لگا کر کے نکلے جروری کام ہو تب ہی باہر نکلے باقی جو ہے ویسے باہر نہ نکلے تاکہ جس طریقے سے گرمی سے بچا بھو سکے اس کو لے کر کے درگیسوں سے ساتھ ساتھ میں بتا دوں جس طریقے سے کسان کی جو پہن ہے جو کسانوں نے جس طریقے سے بانگ رکھی تھی سرسوں کی خرید بھی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے تو کسانوں کی سمجھا کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ہریانا سرکار نے جو ہے دو دن کے لیے سرسوں کی خرید ہے وہ بڑھا دیتی ہے آج کی بات کی جائے تو آج آخری دن ہے اس کی سرسوں کی خرید کو لے کر کے تو جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے جس طریقے سے کسانوں جیسے ہی سرکار کے سامنے اپنی سمجھایں رکھی بات کی تو ترند جو ہے دو دن کے لیے اور جو سمجھا بڑھا دیا کسانوں کے لیے سرسوں کی خرید کو لے کر کے اور آج کی بات کی رہا ہے تو آج جو ہے لاش دن ہے اور کسان جو ہے جو اپنی سرسوں کو لے کر کے مندی میں پہنچ رہے اور خرید یہاں پر کی جا رہی ہے جس کے ساتھ ساتھ درگیس میں بتا دوں قانون مبستہوں کو لے کر کے تو قانون مبستہوں کی بات کی جائے تو درگیس جس طریقے سے سیٹیجن جو سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے جو برش ناغریک ہے ان کے جو تھانے ایڈیا لگتے ہیں جو کمیشن ہے انہوں نے سابطہ سے کہا کہ اپنے پڑے تھانے کی جو انترگت برش ناغریک جو آتے ہیں ان کی تلاس کی دیا ان کو سمجھا اسے پوچھے گی کسی طرقی کی کوئی سمجھا تو نہیں ہے ان کو یا اکینے رہتے ہیں یا بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو درگیس اس طریقے سے جو پہن ہے اپر جو فرداد پولیس کی تو یہاں پر ایک سرحانی ہے جو قدم ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے جنتاؤں میں جیس دیکھی جا رہی ہے کہ جنتاؤں بلکل ہے کہ کافیل ہے تابزتاریت بالی بات یہاں پر کر رہی ہے پولیس کو لے کر کے تو جو پولیس ہے وہ برش ناغریکوں سے مل رہی ہے ان کے دھر پر جا رہی ہے بلگوں کے حالچال پوچھ رہی ہے اور وہاں پر کسی سمجھا سے اگر جوج رہے تو اس کو وہیں سمجھا کا سمجھا کا سمجھانے اپر کرنے کی بات کی جاری وہیں تیفیک کی بابستہ ہونی بات کی جائے تو درگیس جس طریقے سے جو بلگوں کی بات کی جائے تو بلگوں میں جہاں کی سمجھا ہے بلی رہتی ہے تو اس کو لے کر کے جو آٹو سٹینڈ ہے ان کے جو آئے سٹینڈ کو لے کر کے پرٹی بند لگا دیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ کا سٹینڈ رہے گا اور اس کو لے کر کے اس سے آگے نہ جائے تو جو آٹو سٹینڈ ہے وہ الگ الگ طریقے سے ہاں پر بنا دیا گئے ہیں دردیسوس کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں جس طرقے سے دوہزار چوبیس کے الیکشن کو دیکھا جا رہا ہے دوہزار چوبیس کا الیکشن لگتی ہے تو اس کو لے کر کے جو راجلی سکھ ہے وہ جا رہا ہے جو ہے پتھل پتھل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے فرداد جلے میں جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کلاؤ ویدان سباہو تگام ہو بڑکل ہو پتھلہ ویدان سباہو تمام ویدان سباہو میں جو ہے چرچائے جو ہے آکرے جو ہے ابھی سے ہی ویدھائیوں کے اور پاٹیوں کے لگائے جا رہے ہیں تو اس طریقے کی جو ہے ہنچن ہے پورے دن کی یہ ہونے والی شکریہ مونو کافی اہم جانکاری آپ نے ہمارے درس کو کہ فرید آباد میں آج کیا کچھ اہم رہنے والا ہے اور کیا کچھ فرید آباد میں ہلچل ہو رہی اس کی جانکاری ہمارے سب وعدات مونو پانک ڈال لیں آپ کو دیتو ہلکا ہلچل میں فیلحال کے لیے اترا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار